بیک ٹو آ نیو ویڈیو اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے کنٹری میں جو بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کی خاص طور پر ایک ہائپ کریئٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ جو اس ٹرینڈ کو جو فالو کرنے لگ جاتے ہیں آئی تنک یہ افکورس پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے سو سیم فی الحال ہمارے جو کنٹری میں آج کل جو ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہوئی ہے وہ لے کر الیکٹرک بائک اور الیکٹرک گاڑیوں کے باوٹ ہے اور کومنٹ دیا ہے اس نے ب خاص طور پر لوگوں کو پتا ہوگا کہ پولیسی بنا دی اس کے اوپر میں نے آل ای ڈی کے ویڈیو بھی بنائی تھی تو کیونکہ اب وہ اس چیز کو ایک شیپ میں لے کر آنا چاہتی ہے جس کے مجھے سے جایتا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹلمنٹ ہو جائیں تو اس کے بارے میں آج ایک ویڈیو ہے کہ جو فردر ہے وہ گومنٹ جو ہے وہ کیا کرنا جا رہی ہے الیکٹرک بائک اور رہیکل کو لے کر اور ان کے انیشیٹیو جو ہے وہ کیا کیا ہیں اب جو میں آپ کو نیوز یہ بتا رہا ہوں اب یہ سیم نیوز جو ہے میری کپلیکیشن ہے جو کہ جنا نیوز سے ہے پلی سٹور کے پر موجود ہے اور اس کا لنک جو ہے نیچے وہ بھی ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا تو اس کو ضرور چیک کر دیئے انگلی شروع دو اب دونوں میں جو ہے بہت سی جو نیوز آ رہی ہوتی ہیں خود بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں وہاں آپ اپنی جو نیوز پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کو ایک ٹرائی ضرور دیجئے آئی ہوپس آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی س تو ہمارے جو آئی کلائمٹ کنٹرول کے جو وزیر ہیں ایسے مسلم جو ہے وہ اس چیز کو لے کر جو ہے کافی زیادہ سیریس ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں جب کراچی میں گیا تھا تو بہت سی جو کمپنیز ہیں آئی وہ ایسلی جو ہے وہ بیٹریز اور جو کٹ ہیں وہ بنانے کے بنا چکی ہیں اور وہ اس کو لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں آئی مسئل طور پر اس میں ایک تو بائیک رکشہ اور کار تینوں کے لیے وہ کٹ جو ہے وہ مجود ہوگی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ریسینٹلی پتا ہوگا کہ ایک چ ٹرانسپورٹ کے سیکشن میں پاکستان میں سب سے زیادہ جو پورٹی پرسنٹ پولوشن ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے آتی ہے جو ایک ہماری بڑی بہیکل ہے ان کی جو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے سو ایک آہ رائیڈ ہیلنگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو کمپنیز ہے خاص طور پر آئی ائر لیفٹ آئی تینک اور اس طرح کے جو اور کمپنیز جو پرائیویٹ کامکاری ہیں انہوں نے گورنمنٹ سین کے ساتھ جو ہے یہ کونٹریکٹ کیا ہے کہ وہ پاک پاکستان کے اندر جو ہے آنوالے دنوں میں کچھ ہی سالوں میں جو ہے وہ الیکٹریک جو ہے بسز جو ہے وہ لانچ کریں یہ وجہ ہے یہ کہ وہ ہمارے جو ابھی بسز چال رہی ہیں جو پیٹرول یا ڈیزل بیس ہوتی ہیں ان کی جگہ پر مین مقصد جو ہمارے گنٹری میں ہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بائیک یہ گاڑی لے لیتا ہے تو افکورس اس کے لیے الیکٹریک پر کنوائٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ الیکٹریک بائیک یا جو گاڑی ہوتی ہے وہ زیادہ ایک سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے کٹ جو ہے وہ بنا دیں تو انجن آپ نکال لیں تو اس کی جگہ جو ہے الیکٹریک بیٹری جو ہے وہ ڈال لیں اور اس کی جو کٹ ہوتی ہے کیٹ کی پرائیس ہوگی خاص طور پر اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بائیک کون سا ہے دکھشا کون سا ہے اس کے لابہ انہوں نے کہا کہ کمپنی جو ابھی ہے وہ گاڑیوں کی کیٹ پر ہی ورک کر رہی ہیں ہم جو ہماری ٹریڈیشنل بھی کار جو ہیں پیٹرول یا ڈیزل کو پر چال رہی ہیں ہم ان کو بھی کنوائٹ کر سکیں گے الیکٹریک کے اوپر تو یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے ویدر کلائمنٹ دنیا کے لیے سب سے زیادہ مشکل جو ہے چیلنج بنا ہوا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ہر کمپنی جو ہے ایوان ابھی نیو یارک میں جو ہے ایک آٹو شو ہوا تھا اور اس کے اندر بھی سب سے زیادہ نائنٹی ورسنٹ جو کار تھیں ہوا الیکٹریک تھیں جن کو ڈسپلی کیا گیا تھا کچھ ہی ڈیموز تھے جو کامنگ ایئر میں آئیں گے تو الیکٹریک اوپر بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر کیونکہ تمام لوگ اب اس بات پر ایگری ہو گئے ہیں کہ ان فیوچر جو ہے ان کو بہت زیادہ حسک اٹھانا پڑے گا اپنے جو ہے آئل کو لے کر کیونکہ اس کے ریزرو جو ہیں وہ ایک لیمٹ تک ہیں اور وہ ختم ہونے والے ہیں ہنی ہاؤ تو پاکستان کے طرف آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ نیوز بھی دیتا چلوں کہ ایڈیا کے اندر جو ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو ہونڈا اور سیزوکی نے جو مل کے ایک گاڑی لانچ کیا جو کہ الیکٹریک کے اوپر ہیں تو اس وجہ سے ہمارے جو وزیر ہیں آسیم اسلم سائٹ انہوں نے بولا ہے کہ وہ جب جیپنیز ایمبیسٹر سے ملیں گے تو ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یہ ان کو ایک سیجسٹ کریں گے اور ان کو یہ تھوڑا سا فورس بات پر کریں گے کہ وہ بھی پاکستان کے اندر کیونکہ سیزوکی بھی کام کاری ہے ہونڈا بھی کام کاری ہے تو مل کے یہ سیپرٹلی ٹرائی کریں کہ جل سے جل جو ہے الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ پاکستان کے اندر لانچ کی جو اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ الیکٹرک وہیکل کی امپورٹ ہو جائے اس کے پارٹ کی امپورٹ ہو جائے ساری چیزوں کے اوپر جو ڈیوٹی ٹیکس ہے وہ 50% سے بھی کام ہے یہ 50% ہے اس کے اوپر بھی آل ایڈ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں دو دن پہلے لانچ ہوئی ہے تو اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر اتنا زیادہ ریڈکشن ہے ٹکس کے اندر تو یہ ہمیں بہت زیادہ فسلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ یہ سارے کام کاری ہے تو انہوں نے اس بات پر بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ ہم انکریج کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چینز بہت سی کمپنیاں ہیں چینز بہت سی برینٹ ہے کیونکہ چینہ جو ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے لیتھیم آئین بیٹری جو ہے وہ بنا رہا ہے جو کہ مفی طور پر یوز ہوتی ہیں ہماری چارجنگ کے اندر یا الیکٹرک ویہیکل کے اندر تو ان کا کہنا ہے کہ ہم ان سے بھی ٹکنالوجی اپنی جو ہے وہ لیں گے جہاں تک ہو سکا اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے یوٹیلائز کریں گے اپنے کنٹر کے اندر تھا کہ ہمارا یہاں پر جو ہے ٹو بلین کا کم از کم جو ہے وہ آئل آئل کے اوپر ہم جو خاصت کر رہے ہوتی ہیں وہ ایک تو خسارہ جو ہے ہم کم کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ پولوشن جو ہم ہے وہ بہتر کر س سکیں سو فار بیسٹ یار میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ جو پاکستان کی بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں اور آئی نوٹ ایڈ کے ابھی جو گراؤنڈ ہے سارا خالی پڑا ہوا ہے تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ ریجونٹیز ہیں کہ وہ اس طرح نیکے الیکٹرک بائک یا الیکٹرک رکشہ یا گاریوں جہاں لانچ کر سکتے ہیں اور چیزیں ساری بنی بنائی چینل سے بھی مل جاتی ہیں پروڈکشن ریٹ آل ریڈ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ڈیوٹیز اور ٹیکسس جو ہیں وہ بہت کم ہیں تو باقی ہر چیز جو آپ یہاں پہ اسمبل ہو جاتی ہو کوئی اتنا مسئلی بات نہیں تو اگر آپ کیٹ جو دکال لے تو وہ کافی اچھا رہے گا کیوں کیٹ کی پرائس چیز ہوتی ہے نہیں گالی سے تقریباً جو فیفٹی پرسنٹ سے بھی کم ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے وہ زیادہ بینیفیٹس بھی ہوتا ہے اور جو آگر ایک وحیکل ہوگی اگر فرم پر ڈیزل پیٹرول کے اوپر ہے تو اس کو بھی کسی سیڈ پر کرنا ہوگا تو بہتر ہے اگر آپ اس کے اندر اپسین ایسا ڈال لیتے ہیں اور ویدہ ٹائم یہ چیزیں بہت جو دا امپروو ہو جائیں گی اگر میں صرف بات کرنا چلوں ایلان ماسک کی ایک کمپنی ہے ٹیسلا جو ایک جو اس بیس ہے تو اس کی جو رینج ہے صرف اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ ایک چارج میں وہ کتنا کر سکتی ہے تو فائیو ہنڈرڈ سو سے سیون ہنڈرڈ کلومیٹر کے درمیان جو ہے وہ ایک چارج میں اتنا دسٹنس کبر کہہ سکتی ہے افکورس اپنے ملک میں ابھی سے اتنا سے جلدی نہیں آنے والا کیونکہ وہ ٹکنالوجی بہت ہائی لیول کی بہت ایکسپنسیب گاڑیاں ہیں اتنی بھی آپ نہیں کہہ سکتے آئی تینک وہ تھرٹی فائیو ہنڈرڈ ڈالر سے تھاؤزن ڈالر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس طرح سکسٹی تھاؤزن ڈ ایٹی تھاؤزن تک جاتی ہے تو سیم آن در پرائس آئی 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 ایک ایک کامن لوگ جو ہے اسے کنا زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ کچھ ایک نیوز تھی ہے ایسا ہم لوگوں کو کچھ ساتھ شیئر کی جائے hope for the best اور i hope سکتے بہت جھل جو ہے ایک ریولوشن آنے والا ہے جو کہ آٹوموٹیو انڈسٹری کو کمپلیٹلی طور پر جو ہے وہ چینج کر دے گا اور افکورس وہ الیکٹرک وہیکل گئی ہوگا اگر آپ نے پر ایک تین سبسکرائب نہیں کیا تو کانی چین سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو بسانداری ضرور اس کو لائک کیجئے گا تو میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ